بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دیسی گھی کو ایک مرغوب غزہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ صحت اور کھانے کا ذائقہ بڑھانے کے لئے مفید ہے صدیوں سے دیسی گھی کو کھانے پکانے کے لئے اور اس کا ذائقہ بڑھانے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے ماضی میں دیسی گھی کا استعمال بہت زیادہ تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال میں کمی آتی گئی بزرگ بتاتے ہیں کہ ان وقتوں میں امراض قلب امراض جگر اور امراض میدہ اتنے عام نہیں ہوا کرتے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے بیماریاں عام ہوتی گئیں اس کے استعمال میں بھی کمی آتی گئی اور پھر دیسی گھی کی جگہ بناسپتی گھی نے لے لی کھانا پکانے کے علاوہ دیسی گھی اور بھی بہت سے مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ مقاصد کیا ہیں آئے جانتے ہیں مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ اپنے کسی بھی روحانی مسئلے کے حل کے لئے قرآنی تعویزات یا وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ کریں ناظرین اگر دیسی گھی کا استعمال ضرورت کے مطابق کیا جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں بلکہ صحت کے لئے مفید ہوگا اور چھوٹی موٹی بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے اب ہم آپ سے دیسی گھی کے فوائد شیئر کر دیتے ہیں نمبر ایک کھانے کا ذائقہ بڑھانے کے لئے اس کے استعمال سے کھانے کا ذائقہ اور غزائیت بڑھ جاتی ہے نمبر دو وزن میں کمی دیسی گھی میں موجود فیٹی ایسر توانائی کے نظام کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے یہ چربی کو جلاتا ہے اور وزن کم کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر تین مدافتی نظام کو بہتر بنانے کے لئے آئل کی نسبت گھی میں موجود ایسر آنٹوں میں بیکٹیریا کو جمع نہیں ہونے دیتا اور اس میں موجود فائبر نظام انہزام کو بہتر بناتا ہے نمبر چار آنکھوں اور جلد کے لئے دیسی گھی میں موجود ویٹامین ای آنکھوں اور جلد کے لئے مفید ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ دماغ اور اصاب کے لئے بھی مؤثر ثابت ہوتا ہے نمبر پانچ دانت بہ آسانی نکالنے کے لئے چھوٹے بچوں کے دانت نکلتے وقت اگر مسوروں پر دیسی گھی لگا دیں تو دانت آسانی سے نکل آتے ہیں نمبر چھے جوڑوں کو مضبوط کرتا ہے دیسی گھی میں موجود ویٹامین ای کے اور ویٹامین کے جوڑوں کو مضبوط کرتا ہے یہ جوڑوں کے درد میں مبتلاف رات کے لئے بہت مفید ہے نمبر سات چھوٹ لگنے کی صورت میں دیسی گھی زخموں کو بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے لہٰذا چھوٹ لگنے کی صورت میں اس کا استعمال مفید رہتا ہے نمبر آٹھ بھوک میں اضافہ اس میں موجود اجزاء نظام انہزام کو بہتر بناتے ہیں جس سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے نمبر نو خوشکی کو دور کرتا ہے سردی کے موسم میں ہونے والی خوشکی کو دور کرتا ہے سینہ اور حلق کی خوشکی کو دور کر کے آواز کو صاف کرنے میں مدد دیتا ہے نمبر دس یاداش کو تیز کرتا ہے دیسی گھی دماغ کے خلیات کو طاقت دیتا ہے اور یاداش کو تیز کرتا ہے ناظرین یہ تھے دیسی گھی کے زبردست فوائد امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ